ایک بڑے ہاتھی کا شب سندگد حالات میں ملنے سے ہر کم پہ مچ گیا وشال ہاتھی کی موت کیسے ہوئی اس پر ون ویواغ کے افسر کچھ بتا پانے کی سٹیٹی میں نہیں ہے بڑھکوٹ ون رینج کے ماجری گرانٹ کے ریشما ماجری چھیتر میں ایک ہاتھی کی سندگد موت کا معاملہ سامنے آیا ہے برسپتیوار کی صبح ون ویواغ کے گشتی دل نے مرتا وستہ میں ہاتھی کو دیکھا اور اس کی سوچنا اس چدکاریوں کو دی محقے پر پہنچے ون کرمیوں نے شب کو کبجے میں لیا بتا گیا ہے ہاتھی قریب پندرہ سال کا ہے اس کے سب ہی انگر سرکشت ہیں ون ویواغ نے ہاتھی کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا تاکہ اس کی موت کے قرآنوں کا پتہ چل سکے ہاتھی کا شب ملنے کی خبر سے بڑی تعداد میں گرامی نے کھٹا ہو گئے ہاتھی کی موت نے پوری علاقے میں ہر کم پہ مشا دیا دو دن پہلے بھی تھانو ون رینج میں ایک ہاتھی کی موت اسی طرح ہو چکی ہے شیطر واسیوں نے بتایا کہ کئی سال سے وہ ون ویواغ کو ہاتھی کے آنے کی شکایتیں کرتے رہے ہیں لیکن ون ویواغ نے اس کو سنگیان میں نہیں دیا اب اچانک اس طرح ہاتھیوں کی موت کے پیشے ون ویواغ کی بڑی لاپروائی سامنے آ رہی ہے ون رینج جتکاری دھیرج راوت نے کہا کہ تین مہینے پہلے ہاتھی کی روک تھام کے لیے پرستاوروں نے بھیجا تھا لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا گیا ہے ون ویواغ ہاتھیوں کی موت کے معاملے میں اپنا پلہ جھاڑتا نجر آ رہا ہے جس میں ہم لوگ بھی شام کے سامنے پہ ہم لوگ موقع پر پہنچے جہاں پر ہاتھی کی اٹھی گاؤں میں ہوتا ہے اور ون ویواغ کی ٹیم کو بھی ہمیں تھا جو مستانی جو چوکیاں ہیں یہاں کی جو بیٹ ادھیکاری ہیں وہ لوگ بھی جو ہے سہب کے لیے لیکن اتنا بڑا جانبار ہونکے چلتے جو ہے اس کی روک تھام بغیر سنسادن کی کرنا بڑا مسکر ہے یہ تو بہت پہلے سے جب سے جنگل ہیں کسان ہیں تو تھاتی کا تو ہے یہ آب اگر میں جنگل میں ہو سکتا ہے کھانے پینے کی سامان کی دکھتیں ہوں تو اب گاؤں میں جو ہے گاؤں کی طرف موک کرتے ہیں جنگلی ہاتھی تو اس میں جو ہے کافی دوکسان کسانوں کا ہوا ہے تو اس میں جو ہے اب کل شام کو جب ہاتھی اندر گاؤں میں آیا ہوگا تو صبح ہمیں پتہ چلا صبح ہمارے پاس پھون آیا گاؤں کے لوگوں کی بھئی یہاں پہ جو ہے یہ جو ریشن میں بھائی اس کے سامنے جو ہے ایک گاؤں کے خیت میں ہاتھی جو ہے کی مرتی ہو چکی ہے یہ ہاتھی ہاتھی ہی اکیلا گاؤں میں جو ہے بنتا لاتا ہے اور اس میں جو ہے پہلے سے پہلے میں کئی بار شگایتیں کی گئی ہیں جس میں جو ہے ابھی تک نہیں ہے کہ ایسی بیوستہ ون بیوستہ بیوستہ جو سو روجہ بارڈ یا کوی خنچ میں نہیں لگائی گئی ہیں کسانوں کیلئے ہم لوگوں کی بھی ہم ڈنن پرتی نہیں between تو اب ہم خورت کی کسانوں کی شگایتیں ھوو بیوستہ پہنچ رہتے ہیں بھی ایسی کاروائی نہیں کی گئی ہے ایسی کوئی پنچنگ کار نہیں لگائی گئی ہے تو ابھی تک تو ایسا کوئی نیم مہنگ ہو لئی ہے کہ صاحب اب اتنا بڑا جو ایسی راستی شتی ہوئی ہے اسے دیکھتے ہو سکتا ہے دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو